عوض باللہ حمد شہید وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ میرے عمل کو پسند کرتے ہو اور سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب جو کوئی عمل میں کامیاب ہوتا ہے بہت سے ماشاءاللہ جو روحانیت کے تھے تیسری آنکھ کے تھے باتنے آنکھ کے بہت سے ایسے بہن بھائیوں کے کمر سائے کہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ایسے جیسے کوئی ساتھ ہے ہمارے ساتھ کوئی حصی ہے کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے اللہ پاک نے ہر کسی کے ساتھ نعمتیں رکھی ہیں جو رب کو پکاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کو بھی آپ تلاش کرنے لگونا تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے شارع کے پاس ہی ہے ہمارے پاس ہی ہے آپ کوشش کر کے تو دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ایسے علم ہیں اس سے بھی بڑی بڑی دنیا اور بھی ہے یہ آپ کے آس پاس گھر اور اس طرح کے بچے وغیرہ یا والدین یا ان سے بھی ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مطلب کے ہوتی ہیں اس نقش پر جو سکرین کے پر نقش چل رہا ہے اللہ حاضر اللہ شاہد اللہ ناصر اللہ مائی تو اس نقش پر خوشبو لگا کر جو ہے آپ نے بغیر زکات کے بغیر زکات کے بغیر کوئی پڑھائی کیے ہوئے آپ نے اس نقش پر پہلے سب سے خوشبو لگائیں بلکل سیم اس طرح نقش اتاریں خوشبو لگائیں اور کسی بچے کو جو نابالک بچہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑوا دیں وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑوا کر مٹھی کو بند کروا دیں مٹھی کو بند کروا کے پہلی کالی سیاہی پر کاجل پر ایک مرتبہ یعنی کہ پہلے کالی سیاہی پر یا کاجل پر جو آپ نے حاضراتے مکلین کی سیاہی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ دروشیف آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے جو آپ کے پاس سیاہی آپ نے بنائی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ بھی ویڈیو کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ دروشیف ایک مرتبہ سور فاتحہ اور پھر تین مرتبہ دروشیف پڑھ کر آپ جیسے ہی دم کروگے بچے کے دائیں ہاتھ کے انگوٹے پر کاجل لگا کر تو ہدایت کریں گے کہ وہ کاجل میں ہور سے دیکھتے رہے ہیں اصل میں ایک بہت سیاہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل جو دور آپ کو بھی پتا ہے کون سا چل رہا ہے تو بچے جو ان سے ہوتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں ان کو غور کروانے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ پہلے یہ وزائف سن لیں یعنی کہ عمل سن لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو غور کیا سکر ہویا جاتا ہے تو وہ کاجل میں دیکھتا رہے بچے کے انگوٹے کے ناخون کے اوپر تین مرتبہ دروشیف سورہ اخلاص پھر تین مرتبہ دروشیف پڑھ کر دھم کریں اور بار بار بلا تدان حقش کے اوپر یہ عبارت جن سے لکھی ہوئی تھی وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا عبارت ہے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ مئی پڑھ کر بچے کے انگوٹے پر دم کرتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں حاضرات اس کی کھل مطلب کہ حجاب کے پردے ہٹ جائیں گے اور حاضرات کھل جائیں گے اس وقت آپ نے اپنا اور جیسے ہی حاضراتیں جو بھی حاضر ہوتی ہیں پری حاضر ہوتی ہے یا موکلین حاضر ہوتے ہیں ان کو عدب سے سلام کریں ٹھیک ہے اور جو بچہ ہے بچے کے ذریعے آپ ان کو السلام علیکم پیش کریں اور پھر ان کے آنے آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو کیوں بلائیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ کہیں کہ ہم نے اپنے پریشانیوں میں دکھ تکلیفوں میں آپ سے مدد حاصل کرنی ہے یا گئی پریشانی ہے ہمیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے کوئی بھی آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اس کا جواب آپ طلب کر سکتے ہیں ہر سوال کا جواب ما شاء اللہ وہ صحیح دیں گے جب آپ ان سے سوال جواب کر لیں تو ان کا شکریہ دا کر کے السلام علیکم کہہ کر رخصت کریں اور ان سے پوچھیں کہ جب ہم اپنے اوپر حاضری کروائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ طریقہ بھی آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ نے ان کے اوپر جو حاضری اپنے اوپر حاضری کروانی ہے ان کا کیا طریقہ ہے نمبر ایک اچھا اب بچوں کی بات آ جاتی ہے کہ بچے غور نہیں کرتے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو کہیں کہ یہاں پر پری نظر آتی ہے ٹھیک ہے میں اکثر دفعہ بچوں کو جب حاضری نے پری کے یا جو بھی عمل کرواتی ہوں ماشاء اللہ میرا بچے ظاہر ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں پانچے وقت کی نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہر وقت ان کی روحانیت بہت اچھی ہوتی ہے یا بہت تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کی رحمت بھی ان کے اوپر ہوتی ہے تو بس میں کوئی کبھی کسی عمل کی ذکات نہیں بھی ادا کرتی اور ایسے ہی حاضری کرواتی ہوں تو الحمدللہ ہو جاتی ہے مجھے بھی ظاہرہ ٹائم لگتا ہے دس سے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں آدھا گھنڈا بھی لگ جاتا ہے تو میں کوشش ہمت نہیں ہارتی کیونکہ ایک شوک ہوتا ہے تو آپ ایک شوک کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی شوک ہوگا تو آپ اس مطلب کے عمل کو کرو گے ٹھیک ہے جب تک آپ کے اندر شوک ہی نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے ساری بہت شوک کی ہوتی ہے تو کوئی بندہ سمندر کو بھی پار کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بچوں کو یہی گھور گھور کروانے کے لئے کہنا ہے کہ اس کے اندر پری ہے یعنی کہ یہاں سے پری نظر آئے گی اس ناخون کے اوپر پری نظر آئے گی سندے کے اوپر پری کے بچے نظر آئیں گے کوئی بھی ایسا خوبصورت آپ جو بھی آپ اس کو کہو گے ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک بھی اسی سوچ کو جو ہے پورا کرتے ہیں جو بچے کو آپ بتائیں گے یا سوچیں گے حاضری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی بزرگ اور جو بھی ہستی حاضر ہوتی ہے تو آپ ان کو عدب سے اسلام کروا کہ اپنے سوال جو آپ پوچھتے ہیں غیر شریع جو سوال ہے وہ نہ پوچھیں جو نارمل سوال ہے یا جس بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رہی کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیل کے تافر ہوئے بہت پیارا عمل ہے قدر جانئے گا اور سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اجازت دے اللہ حافظ موسیقی